ناظرین دنیا کی تاریخ ایسے سیکنوں ہزاروں کرداروں سے لتلی پڑی ہے جن کے بارے میں سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے آپ دنیا کی قدیم تہذیبوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو معلوم ہوگا دنیا میں ہر تہذیب کو شروع میں نیک اور سمجھدار بادشاہ ملے جنہوں نے ملک میں میرٹ عدل اور مساوات قیم کی جس کے نتیجے میں ملک نے ترقی کی اور وہ ملک معاشی خوشحالی کے دور میں داخل ہو گئے لیکن پھر اچانک ایک دن ملک میں کوئی نہ کوئی ایسا حکمران آیا کہ اس نے اپنے پاگل پن اور انا کو دستور قانون اور آئین کی شکل دے دی اور وہ ملک اور وہ تہذیب بادشاہ کے پاگل پن کے ہاتھوں فناہ ہو کر رہ گئی تاریخ میں ہزاروں ایسے حکمران ملیں گے جو اپنے پاگل پن کے ساتھ حکومت کرتے نظر آتے ہیں پوری دنیا میں بیسویں صدی تک بادشاہت ہوتی تھی اور بادشاہ قانون کا درجہ رکھتے تھے اور جب یہ درجہ کسی غیر متوازن اور پاگل شخص کے ہاتھ میں آتا تو وہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا جو محمد شاہ رنگیلہ نے ہندوستان کے ساتھ کیا تھا محمد شاہ رنگیلہ کا اصل نام روشن اختر تھا وہ شاہ جہان اختر کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا سید برادران نے اسے جیل سے رہا کروا کر سترہ ستمبر سترہ سو انیس کو تخت پر بٹھایا اس نے اپنے لئے دین محمد شاہ کا لقب پسند کیا لیکن الٹی سیدھی حرکات و سکنات کی وجہ سے اس کا نام محمد شاہ رنگیلہ مشہور ہو گیا وہ ایک عیش تباہ غیر متوازن شخص تھا جو چوبیس گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رکس فہاشی اور اولیانی کا دل دادا تھا وہ کبھی کبھی دربار میں ننگا آ جاتا تو اس کی اطاعت میں تمام درباری کپڑے اتار دیتے وہ کبھی تمام وزراء کو زنانہ کپڑے پہن کر دربار میں آنے کا حکم جاری کر دیتا اس نے اپنے گھوڑے کو وزیر مملکت کا درجہ دے رکھا تھا وہ توافوں کے ساتھ دربار میں آتا ان کے ساتھ برہنہ لیٹ جاتا قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا اس کا قول تھا ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے وہ ایک ایسا پارا صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا آلہ ترین اہدہ سونف دیتا تھا اور جب چاہتا تھا وزیر آزم کو کھڑے کھڑے جیل بھیجوا دیتا تھا محمد شاہ رنگیلہ کی اوٹ پٹانگ حرکتوں اور اول فول باتوں پر اس کے اس عظیم کارنامے پر تمام معزز وزراء دلی کے شرفاں اور وقت کے علماء اور فوضلاء واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کیا کرتے تھے وہ بیٹھے بیٹھے اچانک حکم دیتا کہ کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں گے اور فلان فلان وزیر پاؤں میں گھنگرو باندے گا اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی دوسرے دن تمام دربار خاجہ سراؤں کی زینت لگتا تھا محمد شاہ رنگیلہ جب دربار میں آتا تو اعلان کر دیتا تھا کہ جیل میں جتنے بھی مجرم قید ہیں تمام کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد میں مزید لوگ جیل میں ڈال دیا جائیں چونکہ بادشاہ کا حکم ہوتا تھا اس لئے سپاہی شہروں میں دوڑ پڑتے اور راستے میں جو بھی شخص ملتا اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے تھے کہا جاتا ہے کہ اس کے ستائی سالہ دور حکومت میں دلی میں کم و بیش ہی کوئی شخص ملتا تھا جس نے جیل کی ہوا نہ کھائی ہو نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا اور سب کچھ لوٹ لیا نادر شاہ کے حکمت افروض یہ الفاظ زہر لگنے لگتے ہیں جس طرح عورتیں دوپٹہ بدل کر آپس میں بہنیں بن جاتی ہیں کہ انا ہم دونوں بھی پگڑی بدل کر آپس میں بھائی بن جائیں ناظرین محمد شاہ رنگیلہ نے کوہ نور ہیرہ پگڑی میں چھپا رکھا تھا اس دربار کے پجاری جو چڑھتے سورج کے روبرو آ چکے تھے انہوں نے ہی نادر شاہ کو اس قیمتی ہیرہ کے بارے میں بتایا سب کچھ لوٹنے کے بعد نادر شاہ یہ قیمتی ہیرہ بھی حاصل کرنا چاہتا تھا نادر شاہ نے خود ہی اس کی پگڑی اتار کر اپنے سر پر رکھ لی اور اپنی پگڑی اتار کر رنگیلہ کے سر پر رکھی اور یوں یہ کوہ نور ہیرہ ایک لمحے میں ہندوستان سے ایران پہنچ گیا نادر شاہ کا اگلا وار اس سے بھی زیادہ کاری تھا جب اس نے محضول باہ شاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے طلب کر لیا نکاح کے وقت ایک نمک خوار محمد شاہ کو تنہائی میں بتاتا ہے کہ سبکی تو کافی ہو چکی کیوں نہ نادر شاہ سے اس کا خاندانی شجرہ نصب پوچھ لیا جائے تاکہ اس چرواہے کہ اس بیٹے کو اوقات یاد دلائی جا سکے جب نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو رواج کے مطابق دلہن کے والد نے اپنا نام لکھوا کر خاندانی نصب نامے کو اکبر آزم سے زہیر الدین بابر تک بابر سے امیر تیمور تک اور امیر تیمور سے چنگیز خان تک بیان کر دیا جب دلہ کا حسب نصب پوچھا گیا تو نادر شاہ نے ولدیت میں اپنا نام لکھوایا پھر تاہد نظر بھرے پنڈال میں عالم سرشاری میں کھڑا ہو گیا اور تلوار سوندھ کر بولا لکھو ابن شمشیر بن شمشیر بن شمشیر اور جہاں تک چاہو لکھتے جاؤ یہ اس امر کا اعلان تھا کہ طاقت کے سامنے کسی شجرہ نصب کسی دستور کی کوئی وقت نہیں ہوتی ناظرین ہماری ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بھر وقت آپ کو ایسی تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں تینکس فور واشنگ اللہ نگبان